السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب ہی مسلمانوں سے یہ دنخواست کی جاتی ہے کہ اپنے گھروں پر رہیں اور گھروں پر رہ کر ہی عبادت کریں شب برات میں مسجد نہ جائیں گھروں سے باہر نہ نکلیں دوستوں کے ساتھ گاڑیوں پر نہ جائیں قبرستان نہ جائیں یہ جو حالات چل رہے ہیں کہ کورونا وائرس پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے اور وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے ہمارے انڈیا میں اس کورونا وائرس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے تاکہ محفوظ رہے انسانوں کی جان اور یہ بیماری پھیلے نہ کیونکہ یہ بیماری لوگوں کے جمع ہونے سے پھیلتی ہے تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حالات میں اپنی حفاظت کریں اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں اپنے محلے کی حفاظت کریں اپنی سوسائٹی کی حفاظت کریں اور کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس سے یہ بیماری پھیلنے کے چانس بڑھیں تو ان حالات میں اپنے گھروں پر رہ کر عبادت کریں قبرستان نہ جائیں بلکہ اپنے گھروں پر رہ کر ہی عیسال سواب کر دیں کیونکہ اللہ تو کہیں سے بھی بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ سن لیتا ہے آپ کہیں پر بھی عبادت کرتے ہیں اللہ جانتا ہے آپ خوش بھی پڑھتے ہیں اللہ اس کو سنتا ہے تو آپ اپنے گھروں پر رہ کر ہی عبادت کریں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں ہماری ایک چھوٹی سی غلطی ہمیں بہت بڑی پرابلم میں ڈال سکتی ہے اسلام میں گھٹکا شراب اور وہ چیزیں جس سے انسان کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہو اسلام میں ایسی چیزیں کھانا اور ایسی چیزیں بیشنا منع ہے جس سے انسان کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہو تو ایسے کام کرنا جس سے یہ بیماری ہمیں لگ جائے یا رسکی کام کرنا جس سے انسان کی باڈی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہو ایسے کام کرنا اسلام میں گناہ ہے سمجھ رہے ہیں تو جب ہم باہر نکلیں گے لوگوں کے ساتھ جمع ہوں گے تو یہ وائرس پھیل سکتا ہے اسی لیے رسک نہ لیں اور جو ڈاکٹرز رات تقدیریں بتا رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ کہ گھروں پر رہیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں علماء کی طرف سے بھی اپیل کی جا رہی ہے گھروں پر ہی نماز پڑھیں اسی لیے جمعہ بھی تمام مسلمان گھروں پر ہی ادا کر رہے ہیں اسی لیے ذرا سمجھداری سے کام لیں اور شب بارات پر کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس سے ہماری جان مشکل میں پول سکے اور یہ وائرس پھیلنے کے چانس بول سکیں ایسے کام نہ کریں جب ظاہر ہے آپ قبرستان جائیں گے قبرستان میں جانا کوئی سنت نہیں ہے قبرستان میں جانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے قبرستان میں ہم لوگ جاتے ہیں عیسال سواب کرنے کے لیے وہ ہم گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور قبرستان میں جب مسلمان جائیں گے تو لوگ جمع ہوں گے جس سے وائرس کے پھیلنے کے چانس بڑھ سکتے ہیں اسی لیے علماء کی طرف سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں اپنے گھروں پر رہ کر ہی عبادت کریں گھروں سے باہر نہ نکلیں اور جو موٹر سائیکل پر نوجوان مٹرگشتیاں کرتے ہیں اس سے بچیں سمجھداری کا ثبوت دیں گھروں پر رہ کر ہی نماز وغیرہ پڑھیں روزہ رکھیں اور اللہ سے ہم اپنے ملک کے لیے اور پونی دنیا کے انسانوں کی حفاظت کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرمائے اس کے لیے بھی دعا کریں میری گزارش ہے اس کے لیے کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ